اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ معید کی طرف سے فوت شدہ افراد کی طرف سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں یہ خالص عبادت کا مسئلہ ہے اور عبادت کے بارے میں ایک اصولی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملتی ہے اگر اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کوئی عبادت ثابت نہ ہو تو ہم اسے نہیں کر سکتے تو معید کی طرف سے قربانی کا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی معید کی طرف سے قربانی نہیں کیا صحابہ رضی اللہ انہوں نے بھی کبھی معید کی طرف سے قربانی نہیں کیا ہم ایک بات کہا کرتے ہیں کہ ہمارا جو منحج ہے وہ صلف کا منحج ہے اور ہم قرآن و حدیث کو صلف کے منحج کی مطابق بلکہ صلف کے فہم کے مطابق بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو حضرات کہتے ہیں کہ معیت کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے ہو جاتی ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس نہ تو قرآن سے کوئی دلیل ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی دلیل ہے اور نہ ہی اسلاف سے صلف سے کوئی دلیل ہے یعنی صحابہ سے کوئی دلیل کے پاس اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ معیت کی طرف سے قربانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے صحیح مسلم کی بڑے مشہور حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا عمل کیا یعنی ایسی کوئی عبادت کی اس پر ہمارا حکم نہیں تھا وہ عبادت ہمارے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھی اور یہ معیت کی طرف سے قربانی یہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے ثابت ہے نہ فیل سے ثابت ہے نہ تقریر سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے اس لئے یہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے جو حضرات جواز کے قائل ہیں وہ اس کے حق میں جو دلائل پیش کرتے ہیں حقیقت میں کوئی بھی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں ہے ایک سران ترمیزی وغیرہ کی حدیث سے ضعیف روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہا تھا کہ ان کی طرف سے قربانی کرنا اور وہ قربانی کرتے تھے بلکل ضعیف روایت ہے اور اس کا زوف اب تو بلکل واضح ہو چکا ہے تو یہ روایت چکے ضعیف ہے اس لئے دلیلی بسکتی اچھا اس حدیث کے ضعیف ثابت ہونے کے بعد ان حضرات نے ایک صحیح حدیث سے استعلال کرنے کی کوشش کی وہ صحیح مسلم مقرآ کی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی تو کہتے ہیں دیکھو اس میں وہ فوتشدہ لوگ بھی آگئے فوتشدہ لوگ آگئے کی نہیں آگئے ایک الگ چیز ہے سو سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ امت کی طرف سے کوئی کام کرنا یہ ایک نبی کی شان ہے اگر آپ اس کام کو اپنانا چاہتے ہو اس کی کاپی کرنا چاہتے ہو تو آپ نبی تو نہیں ہیں امت کی طرف سے نبی نے امت کی طرف سے کیا آپ کے پاس کنسی امت ہے آپ نبی ہیں نہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ ہے امت کی طرف سے قربانی کرنا آج کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں امت کی طرف سے قربانی کرتا ہوں ایسا کوئی کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا یہ نبی کہہ سکتا کہ میں امت کی طرف سے قربانی کرتا ہوں تو یہ ایک چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس حدیث میں یہ معنی مطلب ہے کہ میں ات کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں تو بتائیے کہ یہ معنی مطلب آپ کو سمجھ میں آرہا صحابے کرام رضی اللہ انہوں کو یہ معنی مطلب سمجھ نہیں آرہا تابعین کو یہ معنی مطلب سمجھ نہیں آرہا آپ سمجھ رہے ہیں یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے بھئی ہمارا تو معنی مطلب ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو صلف کے منحج اور صلف کے فہم کے مطابق سمجھنے کی وچی کرتے ہیں تو اگر یہ جو صحیح مسلم کے حدیث ہے اس سے جو ہم استعلال کر رہے ہیں اور جو ہم فہم کشید کر رہے ہیں اس حدیث کا یہ فہم یہ معنی کس نے لیا ہم سے بہلے بتائیے یہ باہد کے لوگوں کی اپنی سمجھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس حدیث کا یہ معنی نہیں تھا صحابے کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس حدیث کا یہ معنی نہیں تھا حالانکہ وہ لوگ بھی قربانی کرتے تھے حالات متقاضی تھے کہ وہ اس حدیث سے کچھ استعلال کرتے لیکن نہیں کیا ان لوگوں نے یہ دلیل ہے کہ اس حدیث کا معنی ہے ہی نہیں آج دیکھیں بہت سارے لوگ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھیں گے اور کہیں گے اس کے اندر یہ معنی یعنی جو آج وہ کر رہے ہوتے ہیں زبردستی اس میں وہ معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ان میں کیا فرق رہ جائے گا بھئی ہم بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھیں اور وہ معنی مطلب نکالنے جو پہلے کسی نے نکالا اس لئے زبردستی وہ امت کا لگ دکھا کے بولنا کہ نہیں دیکھو اس میں مردے بھی آگے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے تو یہ جو فہم ہے نا یہ فہم صلف کے فہم سے معنی نہیں کھاتا صلف سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اس حدیث کا ایسا کوئی معنی مطلب سمجھائے اس لئے صحیح باتی ہے کہ یہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جو کام صحابے کرام رضی اللہ انہوں نے نہیں کیا ہمیں بھی اس کام سے استناب کرنا چاہیے اور کام نہیں کرنا چاہیے رہی بات یہ کہ اگر فوت شدہ لوگوں کو ثوا پہنچانے کا شوق ہے جذبہ ہے تو اس کے لئے بہت سارے راستے آپ ان کی طرف سے مسجد بنا دیجئے مسجد میں پیسے دی دیجئے آپ اس کی طرف سے صدقہ کر دیجئے بلکہ قربانی ہی کے موقع پر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی گریب کو پیسے دی دیجئے وہ جو ہے خرید لے گا جانور قربانی کرے گا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صدقہ کریں لیکن یہ عبادت آپ نہیں کر سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بزے دیں گے نہیں ہم اسی ذریعے ثوا پہنچائیں گے پھر آپ وہ راستہ اپنا یہ نا جو متفق علے ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے تو آپ ایک ایسے راستے پر کیوں چلنے کی کوشش کریں جہاں خطرات ہیں اندیشیں ہیں اختلاف ہے انتشار ہے اس کی طرف آپ کیوں جا رہے ہیں آپ کو ثوا پہنچانا راستے سے تو کوئی لینا دینا نہیں ثوا پہنچانا ثوا پہنچانا ان دراستوں سے ثوا پہنچانے کی کوشش کیجئے جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو خلاصا یہ کہ معید کی درست قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا ہم کو یہ نہیں کرنا چاہئے